بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ کب جرمنی اناؤنسمنٹ کرے گا اور میں آپ کے سامنے وہ پروگرام رکھوں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ خود بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے ہمیشہ ہی وہ احتیاط آپ کو کرنی چاہیے ہر پروگرام میں مگر یہ پروگرام انتہائی خاص ہے سال میں ایک بار آتا ہے اور یہاں سے بہت کچھ محقوق دینے لگا ہوں مکمل ویڈیو دیکھیں گے یہ تو آپ کی نظر کر دوں گا سیس کو اور آپ لوگوں نے اس کو زائع نہیں کرنا ہے اپلائے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کوشش کرنا آپ کے اوپر فرض ہے میں نے کل بھی کہا تھا ویڈیو میں کہ اگر آپ لوگ اپنی صحت کا اور اپنی کوششوں کا اگر آپ خیال نہیں کرتے تو کوئی آپ کے لیے نہیں کرے گا آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو پیتل سے سونے میں کنورٹ کرنا ہے چمکنا آپ نے ہے فائدہ آپ کا ہے آپ کی فیملی کا ہے تو اس کے لیے ان کے لیے اپنی لینا سائی تو ان کے لیے آپ غورز دیکھئے مجھے بہت شرم آتی ہے بہت برو لگتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو آپ کی آئی وی ہے میں دیکھ نہیں پایا مگر میرا یہ سوال ہے تو وہ سوال جو ہے وہ ویڈیو میں چونکہ وہ جواب اس کا ہوتا ہے اس لیے ہم ریپلائی نہیں کرتے تو پھر آپ کہتے ہیں پلیز ریپلائی می پلیز ریپلائی می میں جانبوچھ کے نہیں کہتا کہ ویڈیو دیکھو میں یہ بھی نہیں کہتا کیونکہ وہ میں کیوں کہوں جب آپ کی انرڈی دیکھنے میں نہیں لگ رہی تو میری انرڈی جواب میں کیوں لگے غورز دیکھئے ویزا سپانسرڈ شپ جابز ان جرمنی ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور ورک ویزا جرمنی اچھا یہاں پر ایک غلطی جو لوگ مجھے کرتے ہیں کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو سال سے پلیل کر رہا ہوں مرا جواب نہیں آرہا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ویزا سپانسرشپ جابز ان جرمنی کبھی بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں جواب اپلائی کر رہا ہوں تو کبھی جواب نہیں آئے گا کبھی بھی جواب نہیں آئے گا تین سال اپلائے کرتے رہے ہیں دس سال اپلائے کرتے رہے ہیں کیونکہ آپ جوب مانگ رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر وہاں ہوتے تو ہم آپ کو جوب دے دیتے ہیں یعنی کہ آپ اچھے ہیں آپ کام اچھا ہے آپ پاس ہو مگر ہم آپ کو سپانسر نہیں کر سکتے ہم آپ کو ورک پرمٹ دے سکتے ہیں مگر ویزے کو سپانسر نہیں کر سکتے تو بھائی ان کے بات سنجھیں آپ ان کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو بلانی کی طاقت ہوتی ہے نا فارنرز کو وہ نہیں ہیں جاب ہے میرے پاس تو اس فرق کو جس نے محسوس کر لیا اسے غلطی نہیں ہو کہ اسے جواب آئے گا یہاں پر دیکھ لیجئے کہ وہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ ویزا سپانسرشپ جابز ان جرمنی کس کی لیے ہے کیسے اپلائے کرنا ہے تمام چیزیں میں آپ کو دکھانا لگا ہوں بہت غورت دیکھیں گے پیشنٹس رکھیں گے اپلیکیشن آر انوائٹیڈ تو اپلائے جرمنی ویزا سپانسرشپ جابز ان ٹو تھاؤزن پینٹی فور ان جرمنی آل انٹرنیشنل اپلیکنٹس تمام انٹرنیشنل اپلیکنٹس جو جرمنی میں نہیں ہیں گلوبلی گلوبلی آر ایلیجیبال تو اپلائے فور ویزا سپانسرشپ جابز ان جرمنی کہہ رہے تمام وہ کانڈیڈیٹس جو انٹرنیشنل رہتے ہیں جو جرمنی سے بہار رہتے ہیں گلوبلی دنیا پر سے وہ لوگ اس کے لیے اپلائے کے لیے اپلیکیبل ہیں اگر آپ کو بس کوئی بھی بھی سکل ہے تو آپ لاظمی اپلائے کیجئے کے لیے brake کر سکتے ہیں تو یہاں پر اوک کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سکل کے اندر اپنے اپنے ڈویجیبل دیکھ لو تو پلیز اپلائے کر لو مدتدت جرمنی اس ویزترمیا کے لیے ان selling portfolio وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو اچھا آپ نے صرف اوفیشل ویب سائٹ ڈیوز کرنی ہے دماغ میں رکھیا گا صرف اوفیشل ویب سائٹ The present column is going to help you find a large number of ویزا sponsored jobs in Germany These are declared by the companies of Germany companies کے لسٹ دوں گا جو اوفیشلی companies ویزا sponsor کرنا ہے آپ کو ان کے لسٹ دوں گا The visa sponsorship jobs are available on the German federal government official website جو میں نے آپ سے کہا In the recent years 20,000 jobs have been available if you are foreigner or non-European اگر آپ non-European ہیں اگر آپ foreigner ہیں and you are looking for a job opportunities in Germany you must fulfill the eligibility criteria کہتے ہیں آپ eligibility criteria کو چک کر لیجئے اگر آپ اپنے آپ کو eligible سمجھتے ہیں then you can apply Maximum visas for foreigners were sponsored by Germany in 2024 According to the previous year data 2023 آپ کو بھی قبر کہتے ہیں کہ سر وہ اپنا سارا data سامنے رکھ دیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار نہیں رکھ رہے ہیں اب بجا بتا رہا ہوں سنیے ہم نے بھیجے ہوتے ہیں جرمنی اگر صرف جرمنی کی بات کریں مطلب کینیڈا یا آسٹریلیا یا یورپ کے واقعے مول نکال دیں جب ہم جرمنی کو دیکھتے ہیں ہم نے بھیجے ہوتے ہیں پچاس لوگ ستر لوگ سال کے اندر ہمارا یہ ایک ریکشو ہوتا ہے جرمنی کے لئے ایک بہت ہی محدود ہوتا ہے اور پھر جب ستر کے سامنے پچاس سامنے ہم سنتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایٹ ہنڈرڈ اینڈ فورٹی فور تھاؤزن جوبز بر اویلی بل انٹرنو تھا تمہاری تھری تو میں پھر سوچتا ہوں کہ ہر آٹھ لاکھ چوالیس ہزار جوبز تھی جرمنی میں میرے سامنے بھی تو تھی نا ابھی بھی ہے ٹیکن آج بھی ہے اور آپ کے سامنے بھی ہیں لیکن آٹھ لاکھ چوالیس ہزار میں اگر میں نے ستر بندے بھیجے ہیں جرمنی تو مجھے اب کیا پرسنٹیج دیں گے میرا کیا ریشو ہے میں نے کیا لیا اس میں سے آٹھ لاکھ چوالیس ہزار میں سے کیا کمی تھی کمی کہاں آئی خرابی کہاں آئی رکاوٹ کہاں آئی ہم نے کیا سکلز نہیں سیکھے ہم نے کیا محنت نہیں کی ہم سے کون جیت گیا ہوگا کوئی تو جیتا ہو آٹھ لاکھ چوالیس ہزار بندہ تو ان کو چاہیے تھا نا تو میرا بندہ کیوں نہیں گیا اس میں سے ستر اسی لوگ گئے خالی کیوں؟ تو یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں میں وہ چیز وہ مانگ رہے ہیں جب تو ان کو وہ مانگ رہے ہیں آپ کو کچھ کرنا ہوگا جرمانی is one of the country with the extensive job market ٹھیک ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ visa sponsorship are provided for every جرمن jobs after receiving the offer letter from the owner of you will be able to appear for the job with the requirement and if you are having a previous offer job letter you do not have to apply for visa sponsorship the german work visa is meant for workers in many there are many companies in germany that offering visa job offer دیکھیں many countries کہتے ہیں جرمانی لے ایسی بہت ساری companies جو visa sponsorship jobs کرتی ہیں اسے یہ نہیں کہا کہ ساری company کرتی ہیں ٹھیک ہے تو many company کرتی ہیں the details are given below detail کیا ہے جی دیکھ لیتے ہیں visa sponsorship jobs in germany کہتے ہیں company offered by german companies education any degree with requirement ڈیپینڈ کرتا ہے eligibility پہ company کے اوپر requirement کے اوپر کام کے اوپر salaries 8000 ڈیورو job country جرمنی eligibility nationality کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں all nationalities تمام لوگ کر سکتے ہیں جتنی بھی nationality جس کی کوئی بھی ہوگی نیپال نیپال سے انڈیا سے بنگلدیس سے پاکستان سے فلپین سے ہر جگہ سے کر سکتے ہیں last day different ٹھیک ہے دنیا میں negativity جو ہے نا اس کی waves ہوتی ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ science ہے اگر آپ اپنے اوپر یہ تاری کر لینا کہ میرا کام نہیں ہو سکتا تو یا یہ جھوٹ ہے یا یہ غلط ہے یا یہ fraud ہے یہ دھوکے بازی ہے ٹھیک ہے اور آپ خود بھی بیٹھ کے نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر تو آپ پہ کام پھر نہیں ہوگا because آپ نے waves generate کر دی ہیں آپ نے اپنے گرد جو ہے وہ ایک حسار قائم کر دیا ہے جس کو آپ مجھے غلط ثابت کر رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے اوپر تاری کر لیا ہے اور وہ اپنے بلیف کر لیا this is a belief system تو اگر آپ نے وہ بلیف کر لیا ہے کہ آپ پہ کام نہیں ہو سکتا تو پھر یقین کیجئے کہ آپ پہ کام پھر نہیں ہو سکتا اگر یہ wave generate کر لیں تو پھر آپ نہ تو خود اپلائے کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آئیں بلکہ بھول جائیں انٹرنیشنل ویزا کو پھر آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے رہے ہیں یہاں پر field in which jobs available کہتے ہیں healthcare میں ہے software میں ہے plumbing میں engineering میں ہے IT میں technology میں electrical workers میں ہے یہ تمام available ہیں companies are offering visa sponsorship jobs in Germany 2024 international candidates are welcome to apply a job seeker can easily locate numerous positions that meet اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ job seeker visa لے کر بھی ان companies کو اوپر target کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے مکھن ملائی ہے آپ اس کو اوپر try کر کے اپنی job لے سکتے ہیں لیکن eligibility اگر ہو تو eligibility جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے یہ جرمن companies list ہے آپ کے سامنے یہ companies سارے آ رہی ہیں ان کو آپ کر سکتے ہیں میں ان companies کا جو نام ہے ویب سیٹ خود نکال لینا گوگل سے مل جاتی ہے نام کافی ہوتا اس کا اب میں ایک ایک کر کے ویب سیٹ کھلوں گا تو میرے کام بہت سارے ہیں یہاں پر آپ نے کرنا یہ list of available jobs میں کہتے ہیں nursing professionals کی jobs ہیں physicians کی jobs ہیں craft people کی jobs ہیں جس میں clothing آتی ہے textile آتا ہے leather آتا ہے graphic designing آتی ہے construction and development آتی ہے metal electronics آتا ہے wood and plastic آتا ہے green jobs available ہیں جس میں agriculture بھی آتا ہے mechanical engineering بھی آتی ہے اس کے اندر engineering کی jobs ہیں جس میں automation technology بھی آتی ہے artificial intelligence بھی آتی ہے supervision of construction planning and architecture بھی آتا ہے scientist کی jobs ہیں جس میں researcher بھی آتا ہے chemistry بھی آتی ہے باقی تمام آتے ہیں اس کے علاوہ IT's کی jobs ہیں جس میں software development application support IT security data scientists یہ سب اس میں آ جاتے ہیں eligibility criteria یہاں پر دیا ہوا ہے آپ اس کو اوپر سے لے کر اپنی eligibility اپنے حساب سے چکر لی جگہ اب میں کیا کیا سکتا ہوں how to apply for a visa sponsorship jobs in Germany کہتے ہیں اوپر companies دی نہیں ہیں کھول لی جی کھولیں گے تو وہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو آپ کے پاس apply کرنے سے پہلے آپ کی ایک file complete ہونی چاہیے آپ کا cv European base بنا ہونا چاہیے آپ کا cover letter جو ہے وہ اس company کے جو points جس کو آپ کہتے ہیں clicking points یا آپ اسے کہیں گے tag words جس words سے وہ اٹھ کے آئے cv کیونکہ rush لگے گا ابھی ہماری ویڈیو کوئی دیکھ لے گا مثال ہے کہ 20,000 لوگ دیکھ لیں گے تو 20,000 میں سے شاید زیادہ تر لوگ اس میں generate کر دیں گے اپنی waves generate کر دیں گے لیکن 5,000 لوگ apply کریں گے تو وہاں پر rush تو جائے گا تو وہ کیا ہوگا کہ 15,000 نہیں کر رہے ہیں مطلب 25% apply کر رہے ہیں تو اس میں ہوگا یہ کوئی خود کر رہا ہے کوئی ہماری reference سے کر رہا ہے ہماری throw کر رہا ہے تو وہاں پر کون سے cv اٹھ کے آئے گی کیا 5,000 اٹھ کے آ جائیں گی صرف وہ اٹھ کے آئیں گی جن کے اندر وہ tag words ہوں گے اور آپ کو میں نے کئی پر hint دی ہے کہ میں نے کہا جو لوگ job request کرتے ہیں کہ یہ مجھے بندہ چاہیے تو وہ خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں tag points یا tag words خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں کیار یہ جو clicking point ہے نا یہ مجھے چاہیے تو وہی تو point ہے جو مانگ رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا ہے اب اس time کونسی آپ job رہنے گے آپ driver ہیں construction worker میں ہیں agriculture میں ہیں کسی میں ہیں تو وہ کہے گا کہ مجھے اس عمر کا بندہ چاہیے مجھے ایسی health کے آدمی چاہیے اس کو یہ آتا ہو اس کو یہ آتا ہو اس کو یہ آتا ہو تو بتاؤ تو رہے سارا کچھ تو جو بتا رہا ہے وہی تو points ہیں ان points کو ان keywords کو آپ ڈالیں گے کہاں پر اپنے cv کے اندر cover reader کے اندر آپ اس کی cv اٹھ کے آئے گی table کے اوپر جب table پر cv آئے گی تو اس کے بعد آپ کو اس کے بعد ہی آپ کو پھر offer مل سکتی ہے میں میت کرتا ہوں کہ آپ اس کو avail کریں گے اور اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے اٹھ لاکھ چوالیس ہزار لوگوں کو دو ہزار تئیس کے اندر جو ہے وہ نوازا گیا اور اس میں سے ہم کیا بھیج رہے ہیں ستر اسی نوے سو ٹھیک ہے نہیں یہ تو وہی ہو گیا یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگ ایسی development کریں اپنے اوپر ایسی محنت کریں اپنے اوپر کہ ہمارا ratio آپ کی وجہ سے بڑھنا ہے ٹھیک ہے نہیں اگر ہمیں بہترین لوگ ملیں گے تو ہم ستر ہزار لوگوں کو بھیجن چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر خود اپلائے کریں گے تو آپ اور نمبر بڑا نمبر لے سکتے ہیں آٹھ لاکھ چوالیس ہزار لوگوں کو دو ہزار تئیس میں کیا گیا تو دو ہزار چوبیس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑھتی بھی مارکیٹ ہیں گرتی بھی مارکیٹ نہیں ہیں جرمنی ہے نا وہ تو اس بڑھتی بھی مارکیٹ میں اب یہ مجھے نمبر بتائیں گے نو لاکھ اگلے سال ٹھیک ہے نا میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں گا ہم نے نوے بندے بھیجیں لہٰذا ہمارے نمبر کا لاج رکھیں ہمارا ایک برینڈ ہے اس کا لاج رکھیں اور جرمنی کی مارکیٹ کے اندر ہمیں ایسا فگر دینے دیں کہ جو بتانے والا ہو آپ لوگوں کو شرمندگی کے ساتھ نہ بتاؤں میں آپ کو فخر سے بتاؤں مجھے فخر کے ساتھ ریپورٹ کرنے دیں کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں یہ دیکھئے میں نے ہزار بندے بھیجے ہیں ہزاروں میں تو آنے دیں مجھے ٹھیک ہے نا تو جرمنی کے لئے مجھے اتنا شرمندہ مت کروائیں کہ میں آپ کے سامنے رکھ ستر پچاس یہ نمبر اچھا نہیں ہے اگلی ویڈیو ملتا ہے اللہ آپس